بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوبر فیس بک پاکستانی خبروں پر انشاءالاگلے وی لگ میں تفصیل سے بات کروں گا اسرائیل فلسطین کا معاملہ جو حماس کا حملہ ہے اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں جنوبی لبنان میں حزباللہ کے حملے سے تین اسرائیلی فوجی اور حزباللہ نے وہ تصویر بھی جاری کر دیں اور اب یہ لڑائی لبنان تک پہنچ چکی ہے رفا کا بارڈر کھل چکا ہے امریکہ نے اسرائیل کو غزہ کے حملے کے لیے خبردار کیا بلکہ پوری تفصیل فراہم کی کہ اگر انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کیا تو ان کا کیا حال ہوگا اور اس کے ساتھ ایران کی حکمت عملی امریکہ سمجھ چکا ہے اب یہ براہ راست لڑائی نہیں کریں گے اپنی تنظیموں کے ذریعے اس نظام کو تباہ کریں گے اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا مختلف ہوتا جا رہا ہے فلسطین میں ایک ہفتے میں اتنے بچے شہید ہوئے جتنے یوکرین کی تقریباً بیس مہینوں کی لڑائی میں ابھی تک نہیں ہوئے اس جنگ میں چار سو ستاسی بچے صرف فلسطین میں اور غزہ میں آپ کو پتہ ہے الشفاہ اسپطال پر بمباری اس اسپطال میں اس وقت تقریباً چالیس ہزار کے قریب لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے اس سے پہلے الکدس اسپطال پر بھی ہو چکی ہے اور اس وقت جو غزہ کا انٹرنیٹ سسٹم میں سارا بند ہے وہاں خبریں آنا مشکل ہو رہی ہیں حماس نے دو امریکی جو انہوں نے اغوا بندے کیے تھے مغوی انہیں گرفتار کیا وہ تھا چھوڑ دیا ہے اور ماں بیٹی کا یہ جو پروپاگینڈا تھا اس کے ذریعے ایک پیغام انہوں نے بجوایا کہ دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو جنہیں اغوا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں امریکہ سے چار سو گیارہ سٹاف میمبر جو یو ایس کانگرس کو خط لکھا گیا بڑی تعداد میں غزہ میں جنگ بندی کروانے کا اور ایران نے جو امریکی دھمکیاں وہ نظر انداز کر کے چائنیز سسٹم جو ہے وہ جی پی ایس بیڈو اسے ایکٹیویٹ کی ہے اور روس نے بھی اپنے جو ایٹمی میزائل بریازمی بلیسٹک میزائل وہ بھی خبروں میں آرہے کہ وہ لانچنگ پیڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ یاد رکھے بین الاکوامی انٹر کانٹینینٹل میزائل ہے بارہ ہزار کلومیٹر کی ریج رکھنے والی ایٹمی اتھیار لے کے جانے والی اور یہ پورے مغرب کو ہر ایک کو انہوں نے ہلا کے رکھتی ہے اس خبر سے اور اس کے ساتھ جو ہائپر سونک کنزال میزائل ہے وہ بھی مک تھرٹی ون فائٹرز پر انہوں نے لگا دیئے اور پروازیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور یہ ناقابل تسخیر سسٹم ہے یاد رکھیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں روس کی یہ تیاریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل فلسطین کا تنازعہ جو وہ اب بہت سے ممالک اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے یہ جنگ اب دو ممالک کے درمیان نہیں ہے یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے چھوٹی سی چنگاری صرف چاہیے اور اس کی وجہ کیا دیکھیں یہ جو انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک میزائل سسٹم روس نے تیار کیا اور رکھا ہوا ہے اگر یہ تنازعہ بڑا ہوا یورپ دیکھیں ایک پورا بریازم آلڈی اس کانفرکٹ میں ہے اب میڈلیسٹ پی آ چکا ہے تو امریکہ یورپ کی طرف سے اب اگر تھوڑا سا شفٹ ہو تو پھر خدا نہ خوستہ قیامت والے مناظر نظر آئیں گے یہ قیامت آپ کو خیر فلسطین پہ تو اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن دوسری جنگ زی میں آپ کو یاد ہوگا یہ ہتھیار استعمال ہوئے اور ابھی اس کی وجہ امریکی بحری بیڑے ہیں جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر میں برطانیوں اور امریکہ نے کھڑے کی ہیں اور روس کو خبردار کرنے کے لئے تو روس نے جواب میں کنزل میزائل بیگ تھرٹی ون پر لگا کے امریکہ کو یہ بتایا کہ اگر آپ ان کی مداخلت میں آ رہے ہیں کہ کوئی اور ملک آیا تو ہم آپ کے پیچھے بھی آ رہے ہیں یہ بڑے جدید میزائل ہیں ان کی بڑی سپیڈ ہے یہ عام میزائل سے بہت زیادہ تیز ہے نہ ریڈار پر نظر آتے ہیں نہ کوئی ڈیفینس سسٹم انہیں ٹیک کر سکتا ہے اور اس پہ جتنی دیر میں وہ ٹریک کریں اس کو دیکھیں اتنی دیر میں اپنا کام کر جاتا ہے تو یہ ایک بڑی چنگاری ہے امریکہ مدد کر رہا ہے کہ کوئی باہر سے نہ آئے تو روس کے اگر آپ آئے تو پھر ہم بھی ہے یہ معاملہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس جنگ کو اسی لیے بند کروانا چاہ رہے ہیں تمام ممالک سوائے اسرائیل کے پینٹاگار کو یہ بھی پتا ہے امریکہ کو کہ روس کے ساتھ چین بھی کیونکہ وہ بھی اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ کر چکے ہیں پانچ سو ایٹمی ہتھیار چین کے پاس موجود ہیں اب یہ اتنے اپنے دفاع میں آگے نکل چکے ہیں روس اور چین اتنی بڑی طاقت بن چکے ہیں کہ امریکہ یہ معاملہ ہی سارا ورلڈ آرڈر کا آپ جانتے ہیں یہ غزہ کی جانگ اسرائیل کی فلسطین کی ایک بہانے ہے اس طرح کے بائیڈن نے اسرائیلی حکام کو گراؤنڈ آپریشن پر کیوں راضی کیا یہی وجہ ہے اس سے پتہ ہے یہ معاملہ کدھر جائے گا کیونکہ ایران خود سامنے آنی رہا ہزبالہ کو فرنٹ پر لا رہا ہے وہ سامنے ڈریکٹ حملہ نہیں کر رہے ہزبالہ کے ذریعے لبنان سے جنوبی لبنان سے ابھی دیکھیں واشنگٹن پوسٹ نے تصویر کی مدد سے سمجھایا اسرائیل کو کہ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد اب اسرائیل بھی اسی وجہ سے آپریشن سے ڈرہ رہا ہوں یہ آپریشن بہت بڑا اور بڑا رزقی خطرناک کام ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں ایک مکمل اگر آپ ایک نقشہ دیکھیں جو ابھی ایک سابق جو امریکی جنرل ڈیویڈ پیٹریوس یہ اراک میں افغانستان میں ایک سینئر جنرل کے طور پر پر کنسلٹنٹ کے طور پر اس سلیہ آسی ہے ایک سابق ڈریکٹر بھی ہے مطلب ایک بڑی نالج والا بند ہے ان جنگوں کے حساب سے ان کے لئے اس نے اسرائیل کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں آپ نے کسی صورت میں گراؤنڈ آپریشن کا سوچنا بھی نہیں ایک تو قاسم برگیڈ وہاں آپ کے لئے مسئلہ بنے گی حزباللہ بھی شامل ہو جائے گی اور انہوں نے جو گوریلا وار کا ایک پورا نظام اس کو سمجھایا یہ امریکہ کا وہ تجربہ ہے یہ اسیسمنٹ ہے جو انہوں نے اراک میں افغانستان میں کی اور سب سے بڑھ کر بہت نام کے بعد مغادشوں سومالیا میں سومالیا میں بھی یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ بلندر مار چکے ہیں اور اس میں ہمیں کتنا نقصان ہوا آپ کیسے پھسے گئے آپ کو یاد ہوگا انیس سو ترانوے میں امریکہ نے مغادشوں میں سومالیا میں وہاں اپنے لوگوں کو نکالنے کے بہانے ایک آپریشن کیا تھا وہاں پر اٹھارہ گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی جس میں اٹھارہ امریکی اور سیکڑوں کی تعداد میں جو سومالی تھے وہ مارے گئے اور یہ خصوصی دستے تھے حالکہ امریکہ کے سپیشل ایکسپرٹ تھے اس فیلڈ کے جن کا کام ہی ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے سیلڈ ٹیم سکس ٹائپ کے یہ جمہوریت کے نام پر وہاں امن کروانے گئے تھے پھر ان گلیوں میں کیا ہوا وہ خود جنرل پیٹریاس اور اسرائیل کو خبردار کر رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دہائیاں لگ جائیں گی آپ یہاں ایسے فسیں گے اگر آپ یہاں گسنے کی کوشش کریں تو آپ نے نکل نہیں سکیں گے کیونکہ ان کا جو دفاع ہے ٹیکنیکل حملے ہیں اس کے بعد خودکش ان کے پاس دماغہ خیز آلات ہیں سنائپر چھپے ہوئے ہیں بوبی ٹریپس لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جگہ جگہ انہوں نے آتشی اپنے سسٹم بنایا ہوئے آپ درمیان میں جائیں گے وہ دائے بائیں سینٹر سے نکلیں گے یہ وہ بننا کہہ رہا ہے جس نے جنگیں شہروں میں لڑی سہراؤں میں لڑی پہاڑوں میں لڑی ہر جگہ انہوں نے حملہ کیا اب اسی وجہ سے اسرائی لب تک رکا ہوا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فرسٹریشن میں آ کے پھر رہائشی اسپطالوں کو امارتوں کو انہیں نشانہ بنا رہے ہیں اور فلسطین کے لوگ قربانیاں دے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے روز ابھی وہ حماس کا رہنماء خالد مشال وہ الاریبیہ ٹی وی کو انٹریو دے رہا تھا تو اس نے سوال پوچھا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے حملے کے بعد ہوگا کیا اس نے کہا ہمیں یہ پتا تھا کہ کیا ہوگا اور ہمیں قربانیاں بھی دینی ہیں اور یہ قربانیاں صرف ہم نے نہیں دی اس نے ماضی میں بہت ساری اقوام کا ذکر کیا اس نے کہا روس نے تین کروڑ بندے دوسری جنگ عظیم میں دی ویتنا میں پینتیس لاکھ لوگوں نے امریکہ سے پھر افغانستان نے لاکھوں شاہتیں دی پہلے روس کے ساتھ لڑتے ہوئے پھر امریکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے پھر الجیریا میں آپ دیکھیں ساٹھ لاکھ لوگ وہاں ایک سو تیس سال ہوگئے پتہ یہ جو شاہتیں ہیں ان کے ساری تو آپ فلسطین کے لوگوں کے بارے اس کے لئے امتیار ہیں اس کے لئے اور ان شاہتوں کی ابھی تک اسرائیل میں پنتالیس سو کے قریب جو بتائر بتا رہے ہیں تینہ زیادہ زخمی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک آپ کو بتائیں مسنگ ہیں ملوے کے نیچے دبے ہوئے تو شہید ہونے والوں میں بدقسمتی سے نوے فیصد لوگ سیویلینز ہیں اور پینٹسٹھ فیصد عورتیں اور بچے ہیں مغرب تو کہہ رہے ہیں اپنی اخباروں کو اپنے نیوز لیٹس کو کہ عورتوں بچوں کا ذکر نہ کریں زیادہ اور زور اس پہ رکھیں جو تینہ سو اسرائیل کی ہیں انہیں آپ بتائیں زیادہ کہ وہ سارے سیویلین تھے اور یہ سارے ویلن ہیں تو ان کی زیادہ تعداد جو تھی حالانکہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی تھی اس میں عزباللہ ان کی طاقت آپ کو بتا ہے حماس اور ان باقی تنظیموں سے دس گناہ زیادہ ہے خود اسرائیل تسلیم کرتا ہے اور وہ جنوبی لیبنان میں وہاں سے بقاعدہ جو حملہ شروع ہوا اس میں تین اسرائیلی فوجی مارے گئے اب یہ ایک ایک نمبر یاد رکھیں ان کا ایک نمبر ان کے ہزار کے برابر ہوتا ہے یہ خود کہتے ہیں تیرہ زخمی ہوئے اسرائیل نے پھر بمباری کی اس کے جواب میں اور یہ معاملہ لیبنان کے بارٹر سے آگے نکل چکا ہے اب یمن کی طرف سے دیکھیں پندرہ ڈرون حملے اور چار کروز مزائل جہاں وہ امریکہ کے بیری بیڑوں پر بھی مارے گئے تو لڑنے والوں کی دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اب یہ ہزاروں لوگ کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن امریکہ اور اسرائیل کو نقصان شدید پہنچ رہا ہے یہی وجہ ہے دیکھیں ابھی تک وہ اسپطالوں اور رہائشی امارتوں پر کیوں حملے کر رہے ہیں ان کی اتنی فوجی گاڑیاں اور ٹینک کے سوقت تباہ ہو چکے کہ اب مجبور انہیں امریکہ سے مغمانہ پڑھ لیں ظاہر ہے مغربی میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا آپ گوگل کریں دھونے نہیں ملتا کچھ بھی ان کا اسرائیل ایک بڑی امیر ریاست ہے لیکن آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ انہیں فل فور چودہ عرب ڈاللر امریکہ کو انہیں دینے پڑے جبکہ فلسطین کو تو کچھ ملا بھی نہیں ایک روپیہ بھی نہیں ملا اس کے باوجود وہ لڑنے میڈل ایس کی طرف سے کتنی امیر ریاستیں ہیں یہ عرب ریاستیں کوئی مدد نہیں کر رہے فانیچلی کوئی پیسے نہیں دے رہے کوئی چھپ چھپ آگے چھوٹے موڈک کر رہے ہو تو اس کے علاوہ ابھی امدادی رفاہ بورڈر مصر کا کھل جہاں سے بیس ٹرک جا رہے ہیں بورڈر کی امداد کے لیے اب عرب میں اس وقت نوجوان محمد بن سلمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ نوجوان ہے یہ فرنٹ پہ آکے کھل کے بات کرے گا اس مسئلے کو کسی طرح حل کرے گا جس طرح اس نے بہت سارے بڑے مسائل حل کی ہیں لیکن اب چونکہ وہ بادشاہی حکومت کا حصہ بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے بادشاہت جب ہو تو پھر جنگوں میں حصہ لینا جس طرح وہ مغل بادشاہ بادشاہ زفر تھے عرب امارات کے صدر کی محمد بن زائد کی ان کی آپس میں بڑی سخت ناراضگی تھی لیکن وہ دیکھے سعودی عرب پہنچ گیا اور وہ اس لیے پہنچ گیا کہ وہاں جا کے یہ معاملہ آگے بڑھنا نہ شروع ہو جائے کیونکہ یہ دونوں طرف سے اس وقت پسے ہوئے ہیں ایک طرف عوام ہے دوسری طرف سے مغرب کا ان کے اوپر دباؤ ہے محمد بن زائد بن النیان جو ہے یہ محمد بن سلمان سے ملنے کیوں پہنچا اس کی ناراضگی کیوں ختم ہوئی حالانکہ عرب امارات کے صدر کی اسرائیل کی اتحادیوں میں سے آئی ہے امریکی جہاز جو ہے وہ عرب امارات کی ملٹری بیسس پر موجود ہیں اور ابراہم اکارڈ معایدہ بھی انہی کے ساتھ ہوا ہے ابھی دس لاکھ اسرائیلی پچھلے تین مہینوں میں عرب امارات کی ٹورزم سیاحت کر کے گئے ہیں ان کے وہاں عبادت گائیں کھلی ہیں ان کے تعلقات اتنے گہرے ہو چکے ہیں یہ چاہتے ہیں ہر صورت میں جنگ بندی اور فائدہ اسرائیل کو ورنہ دیکھیں اس لڑائی میں عرب لیگ میں ایران انہیں آپشن دے رہا کہ آپ تیل کی پابندی لگائیں ان کے سفیر نکالیں سفارتی تعلقات چھوڑیں ابراہم اکارڈ جیسے معایدے کینسل کریں ان کے اوپر بڑا دباؤ لیکن یہ نہیں کرتے آپ یہ دباؤ بڑھائیں تو بمباری کا لکھ جائے اگر عرب امارات چاہے تو یہ کر سکتے ہیں یہ سارے لیکن نہ یہ چاہتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں کمزور ہیں اوپر سے بوزدل ہیں یہی وجہ ان کے سیاسی معاملات میں جو دیکھیں قطر میں عام طور پر ان کے دفتر کھلتے ہیں وہاں مفاہمت کا دور چلتا ہے وہ اسی لئے نہیں چل رہا لیبیا نے دیکھیں کھل کے بات کی عرب لیگ کی اجلاس میں کوئیت نے بڑی کھل کے اس نے کہا نکالو یہاں سے بچوں کو قاتل ہو تم لوگ اور لیبیا کہہ رہا ہے ہم فلسطین کو ہتھیار بھی دیں گے اور بھیجیں گے بھی ان کی مدد بھی کریں گے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی خطرہ ہے کوئی ڈر ہے تو ان کو ہو یعنی ان عربز کو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑیں اس نے کہا ایک دفعہ بارڈر کھلنے دیں سب سے پہلے ہتھیار بھی پہنچیں گے ہمارے جنگ جو بھی پہنچیں گے اور اس نے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہ اس نے کہا تمام عرب لیب میں میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم فلسطین کے لیے لڑیں گے اور یہ دیکھیں کہ ایسے ملک کی طرف سے آ رہا ہے لیویا کے اپنے حالات آپ کو بتایا بڑے تشویشناک ہیں اب سیاسی طور پر اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے لیکن سب سے پہلے جنگ بندی مطلب یہ جو گولہ باری بمباری یہ بند کرنی ہوگی ترکی نے تو ہر اس کو متبادل ایک روٹ بنایا ہے طریقہ بنایا ہے امریکہ کو بھی چار قدم پیچھے اٹنا ہوگا اور ان لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا ہونا ان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ایسا نہیں ہونے دے رہے ہیں بہت سارے معاملات ہیں اب حماس کے اندر بھی ان کے اعلی درجے کی جو رینکس ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کیونکہ ان کے سیاسی اختلافات موجود ہیں اور کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ سیاسی طور پر اور کچھ جانتے ہیں یہ مسئلہ سیاسی طور پر حل ہو ہی نہیں سکتا اور کچھ اسرائیل کی حمایت میں بھی ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں ایون کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو اور حزباللہ کو بھی اس دفعہ انہوں نے بالکل اعتماد میں نہیں لیا اور اللہ قیادت کو بھی نہیں بتایا کہ انہیں ڈر تھا یہ حملے کو روک نہ دیں جو حماس کا وہ سیاسی رہنماء ہے اسماعیل حانیہ وہ سات اکتوبر تک اسے کوئی معلومات نہیں تھی اس کی آپ جو پلٹیکل پلاننگ جو اس کے ٹرپس ہیں وہ دیکھیں تو سات اکتوبر کو اس کی فلائٹ اراق کی کنفرم تھی اگر اسے پتہ ہوتا ہے یہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو وہ کبھی بھی یہ سوچتا بھی نہ لیکن اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا اسی لئے آپ ساری دنیا میں دیکھیں کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ فلسطین کو یہ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے حماس کو خموش رہنا چاہیے ان کو نہیں بولنا چاہیے اتنا وہ کرتے نہ یہ ہوتا تو یہ تو وہی باملہ آپ کے گھر پہ قبضہ ہو مارا پیٹا جائے آپ کو قتل کیا جائے آپ کو مارنے والے قبضہ کرنے والے کو لوگ کہیں اسے کوئی نہ کہے کہ مت کرو لیکن آپ سے کہیں نہیں نہیں آپ جواب نہ دو چھپ کر کے بیٹھے رو تو فلسطین میں آپ کو پتہ لہو لہان ہے بچے شہید ہیں مائے رو رہی ہیں بہنیں ماں کی آوازیں دے رہی ہیں لیکن ہمارے اس وقت میں ہمارے اس لئے بات کروں پاکستان میں کارگل کے فاتحے بھی موجود ہیں اسرائیل کی فور بھی چھے لاکھ ہے ان کی بھی چھے لاکھ ہے یہ بھی ایٹمی قوت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں فلسطین مسلمانوں کا لہو انسانیت کا لہو بلکہ بچے بزرگ عورت ان کا کیا حال ہو رہے ہیں یہ لاہور میں منارے پاکستان میں ناچ گانا مجرے گانے بجانے مفرورش تحریقے پورا لاہور زبردستی ایک چکلے میں بنا دیئے میں اس لئے ایک سخت الفاظ استعمال کروں کہ افسوس ہوتا ہے کیا فائدہ ہے ان کی بندوقوں کا اور ان کے گولے بارود اور یہ تجربے کرنے کا ان کی طاقت کا ان لوگی باتوں کا یہ دنیا کو آگے لگانا تھا یہ خود ناچینے والے بنے ہوئے سوٹ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے اتنے کمزور ہیں یہ کمزور نہیں ہے اللہ ان کی مدد اسی لئے نہیں کرتا یہ طاقت وال ہے ان کے پاس مسائل بھی موجود ہے طاقت بھی موجود ہے یہ چاہیں تو مجبور بھی کر سکتے ہیں مذاکرات بھی کر سکتے ہیں آٹھ بمباری بند ہو ٹیبل پر بیٹھ کے انیس سو ستاسٹھ کی اقرارداد کے مطابق دو ریاستی مسئلے کا حل نکالیں معاملہ ختم لیکن چونکہ یہ ڈالروں کے پجاری ہیں ان کے بچوں کو امریکہ میں ویزے ملتے ہیں داخلہ ملتے ہیں پاپا جان کے پیزیں ہیں یہ اس سے آگے سوچتے نہیں ہیں مسلمان حکمران عرب امراض وہ اپنی باتشاہی بچاتے ہیں اب عرب امراض کے کہنے پر یہ جو ڈیل پاکستان میں ہوئی تو ظاہر ہے عرب امراض کے آگے تو یہ نہیں بولیں گے عرب امراض کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں تو پھر سہولتکار ہیں یہ سارے لوگ ایک جیسے ایک سیم پیچ پہ ہے تو انہوں نے ویسے ہی دنیا گرہ اسلام کا قلعہ پاکستان بننا جی اسلام کا قلعہ امریکہ کی دو جنگیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی دونوں پاکستان نے لڑی پلسطینوں کی ہزاروں لاکھوں زخمیوں کو امداد بجوانا یہ اسلام کا قلعہ امریکی سائفر کی حفاظت میں اسلام کا قلعہ ہے صرف امریکی سائفر آیا اس کی حفاظت دیکھے کیسے کی گئی ڈانلڈ لوگ کو بچانے کے لئے پورا ملک انہوں نے دیکھے کیا کر دیا بارہ کروڑ عوام جو ہے غربت کی لگیر سے نیچے کر دی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے اچھل رہے ناچ رہے اندر سے پاگل ہوئے میں یقین کریں پاگل ہوئے تسلیم کر لیں اسلام کا قلعہ بنائے جی کشمیر فلسطین روہنگیہ کے مسلمان تھے اسلاموفبیا آر ایس ایس ان چیزوں پر کس نے بات کی عمران خان اسے اٹھا کے چیل میں ڈال دی پچیس سال سے دہشتگردی کا شکار ایک لاکھ بندہ پاکستانی دہشتگردی مارا گیا لیکن دہشتگردی ختم نہیں کیوں کیونکہ یہ لوگ موجود ہیں ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا نگران وزیعظم کانکن کہہ رہا تھا سردیں محفوظ ہیں ہماری نہ فضائی سردیں محفوظ ہیں سوشل سیکیورٹی یعنی ڈیجیٹل سیکیورٹی یعنی جان کی سیکیورٹی وہ تو بھئی پھر آپ نے اتنی بڑی دکان کس کے لئے کھولی ہوئی ہے پیسے کیا ڈرامے لگائیں آپ نے سیدھی طرح اس کو کالونی بنا دیں چین کی بیچ دیں اس کو اگر آپ سے نہیں چلتا اس لئے نہیں چلتا کہ جو لوگ اس کے اصل رکھوالے ہیں انہیں آٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیتے اور جو چوڑ ڈاکو انہیں آگے اوپر بٹھانتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویلاغ میں میں تفصیل سے بات کروں گا یہ میرا پیورلی آپ کو پتا ہے مسلمان ہونے کے ناتے اور آپ کو پتا ہے اس وقت ان کی آواز بھی کوئی نہیں دنیا میں تو اس لئے آپ کو یہ رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے انشاءاللہ انسان ہونے کے ناتے مسلمان سے بھی زیادہ انسان ہونے کے ناتے کوئی انسانیت کے سفر ظلم ہو رہا ہے تو اس لئے آپ کو یہ خبریں دینی نہیں ضرور ہیں اگلے انشاءاللہ ویلاغ میں تفصیل سے بات کریں گے جو ہو رہا ہے ناتک ڈراما اپنا خیال رکھیں مجھے اجازہ نکلے ویلاغ اللہ حافظ